یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچبار میں کلاس کے سامنے اپنی کلاس لکھیں اکسرسائز کے سامنے جس اکسرسائز کا آپ کوئیچن دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اکسرسائز لکھو گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی بک ہے چاہے وہ سنگل جو نیشنل جو کریکلم ہے اس کا ایس این سی لکھ دیں نیشنل بک فانڈیشن کیا تو ان بی ایف لکھ دیں پنجاب بورڈ کیا تو پی ڈی بھی لکھ دیں یا پنجاب جو کریکلم جو ٹیکس بورڈ ہے وہ لکھ دیں یا کے پی کے بورڈ ہے جس پبلیسٹر کی بک ہے نا آپ نے صرف وہ لکھنا ہے اگر سر ندیم نوہ لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس کوئیچن میں سبٹریکٹ سبٹریکٹ ایک ورب ہے جب یہ ورب شروع میں آتا ہے نا کسی بھی سنٹینس کے سٹارڈ میں آتا تو یہ حکم ہوتا ہے آرڈر ہوتا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ سبٹریکٹ کریں اس کو مانس کریں کس کو اس سارے کو مانس کریں فرام دس اس میں سے فرام اس میں سے اس کو مانس کریں یعنی سبٹریکٹ دس فرام دس تو فرام کے جو بعد والا ہوتا ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے اور دوسرے کو جس کو سبٹریکٹ کرنا ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے کیونکہ جس کو سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے اگر اوپر نیچے تاکہ آپ مانس کریں تو اس کو نیچے لکھیں گے اور فرام کے بعد والے کو پہلے یعنی اوپر لکھیں گے آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو اب اس میں جس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے نا سبٹریکٹ دس فرام دس اس میں سے فرام کے بعد والے کو ہم نے پہلے لکھ لینا ہے اور اس کو جس کو سبٹریٹ کرنا ہے اس کو ہم نیچے لکھ لیتے ہیں ایک نیچے اے والی ویلیو آجے گی پلاس بی کے نیچے بی والی ویلیو اب یہاں پہ پلاس اور مانس میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے سبٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا اس کے سائن چینج ہوتے ہیں اس کے سائن بدل دینے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کوئی سائنی پلاس ہے نا تو یہ چینج ہو کے مانس ہو جائے گا اب یہی پلاس ہے یہ بھی چینج ہو کے مانس ہو جائے گا سائن چینج کرنے کے بعد اب ان کا یہ والی سائن ہے جو نیچے مانس سائن لگایا نا یہ والی سائن ہے اب باقی رول وہی جو ہم نے پہلے پلاس کے قویچر میں کیا تھا ایڈ میں کیا تھا وہی رول ہے مانس میں صرف سائن چینج کر کے اس کے بعد باقی رول وہی ہے تو اب جو ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پلاس منس میں اگر ڈیفرنٹ سائن ہوں تو ہم نے ان کو منس کرنا ہوتا ہے اور ان کے جو کوفشنڈ ہوتے ہیں وہی پلاس یا منس ہوتے ہیں اب دیکھو اس کا ففٹین کا پوزیٹو سائن ہے تھری کا نیگٹو سائن ہے اب پہلا سائن ہے وہ لاک ہو گیا پہلا سائن اب نہیں ہے منس کرنے کے لیے پہلے سائن چینج کر کے اب اس کی کہانی ختم ہوگی اب نئے والے تو ڈیفرنٹ سائن ہو تو ہم نے منس کرنا ہوتا ہے ففٹین سے تھری منس کیا تو ٹویلو ہوتا ہے اور ویریے بل ایز ایٹی ساتھ آجاتا ہے اور آنسر کے ساتھ سائن بڑے نمبر کا پوزیٹو ہے تو پوزیٹو تو سٹارڈ میں پوزیٹو نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے اب دیکھو اس کا ٹوئنٹی فائیو کا پوزیٹو ہے اور ٹو کا نیگٹو ہے ٹوئنٹی فائیو سے ٹو منس کیا تو ٹوئنٹی تری بی اور گریٹر نمبر کا سائن تو یہ اس پارٹ کا آنسر آ گیا تو سیکنڈ پارٹ میں فرام کے بعد والی ویلیو کو میں نے اوپر لکھ لیا اور جس کو سپٹریٹ کرنا ہے اس کو نیچے لکھ لیا اور ایکس وائی کے نیچے ایکس وائی زی کے نیچے زی والی ویلیو جب سپٹریٹ کرنا ہوتا ہے جس کو سپٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے ہم نے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں یہ پوزٹر ہویا تو سائن چینج ہو کے یہ مائنس ہو جائے گا یہ پوزٹیو ہے یہ بھی سائن چینج ہو کے مائنس ہو جائے گا اب اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب ان کے ڈیفرنٹ سائن ہو تو ہم نے مائنس کرنا ہوتا ہے یہ پلاس ہے یہ مائنس ہے تو ان کو ان کے کوفیشن ڈابس میں مائنس ہو جائیں گے ایٹ سے فائف تھری فور سے تھری ون ایکس وائی پرانس کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا ہے پوزٹیو ہے یہ تو پوزٹیو ہو جائے گا اب ان دونوں کے دیکھو سائن ہے یہ بھی نیگٹیو ہے یہ بھی نیگٹیو سائن ہے سائن ہو تو ہم نے ان کو پلاس کرنا ہوتا ہے فور اور تھری سیون زی اور بڑے نمبر کا سائن تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا اس والے پارڈ میں بھی اس کو سبٹیٹ کرنا ہے فروم دس فروم کے بعد والے کو اوپر رکھ لیا ہے اور اس میں لائک ٹرم ایک دوسرے کے اوپر نیچے لکھ دی گئی ہیں جس کو سبٹیٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے بعد میں لکھا اس کے ہم نے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں یہ سائن چینج صرف سبٹیکشن میں ہوتے ہیں ایڈنگ میں نہیں یہ مانس ہے یہ چینج ہوگی پلاس ہو جائے گا تو اب دیکھیں ان کے جو سائن کا رول ہے اس رول کے مطابقی ہم نے ان کو دیکھ لینا ہے کہ جو سائن ہو تو ہم نے ان کو مانس کرنا ہے ٹوانٹی فائف سے سکسٹین مانس کرنا ہے تو نائن ہوتا ہے اور بڑے نمبر کا سائن پوزٹو ہے اور ایکس ہے تو ایکس ساتھ کیا جائے گا اب ان دونوں کے دیکھو سیم سائن ہے سیم سائن ہو تو ہم نے ان کو پلاس کر لینا ہے تھری اور ٹو فائف وائے اور بڑے نمبر کا سائن اب اس میں دیکھیں کہ یہ جس کے ساتھ کوفشنٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ لکھا ہوتا کیلہ ویریابل ہوتا ہے اس کے ساتھ ون ہوتا ہے لیکن ون لکھتے نہیں ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے ساتھ تو یہ بھی پلاس ہے یہی پلاس ہے سیم سائن ہو تو ہم نے پلاس کرنا ہوتا ہے تھری پلاس ون فور آم سر آ گیا تو اس والے پار میں ایک تو ان کے جو کوفشنٹ ہے یہ فریکشن میں ہے ال کے نیچے ال ایم کے نیچے ایم اور کانسٹینٹ کے نیچے کانسٹینٹ تو کیونکہ ہم نے اس میں سے اس کو مائنس کرنا ہے جو فرام کے بعد والی ویلی ہوتی ہے اس کو اوپر لی رہی ہے دوسری کو نیچے تو سب سے پہلے ہم نے ان کے سائن چینج کرنا ہے جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو سٹارڈ میں وہ پلاس ہوتا ہے ہم نے اس کا سائن چینج کر کے مائنس تو اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں کے سیم سائن ہیں اگر فریکشن ہو تو پھر تو یہ بات بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو ادھر میں راف میں آپ کو سال کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا وان بائی تھری مائنس وان بائی تھری اب تھری اور تھری کا جو ال سی ہم ہوتا ہے نا یہ تھری ہوتا ہے مائنس وان اور یہ مائنس وان تو سیم سائن ہوتا ہم نے پلاس کرنا ہے وان اور وان ٹو اور یہ دونوں مائنگ نیکٹو ہو گیا ہیں تو نیکٹو کا سائن آجے گا مائنس 2 بائی 3 اس کا آجے گا مائنس 2 بائی 3 ال اب اس میں دیکھیں کہ یہ 1 بائی 5 اور 3 بائی 5 ہے دونوں کے ڈیفرنٹ سائن ہے تو اس کو بھی ہم نے مائنس کرنا ہے لیکن اس کو یہاں فریکشن میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پلاس کرنا یا مائنس کرنا ہے اس کو آپ لکھیں ایسے یہ پلاس 1 بائی 5 مائنس 3 بائی 5 یہ والا مائنس کا 3 بائی 5 ہے 5 اور 5 کا لسیم 5 ہوتا ہے یہ 1 آگیا مائنس یہ 3 کا 3 آگیا اب یہاں پہ آگے دیکھنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سائن ہو تو ہم نے مائنس کرنا ہوتا ہے 3 سے 1 اور مائنس کیا 2 بڑے نمبر کا سائن اور 5 تو یہ ایٹومیٹکلی یہ مائنس ہو گیا سائنوں کے مطابق جو بھی ہوناتا وہ ہو گیا ہے اور یہ اس کا آنصر آگیا مائنس 2 بائی 5 مائنس 2 بائی 5 اور 7 یہ ویریابل ہے یہ ایز ایز آجے گا اب ان دونوں کے سیم سائن ہے سیم سائن ہوتا ہے ہم نے پلس کرنا ہوتا ہے 8 اور 6 ہوتا ہے 14 اور بڑے نمبر کا سائن تو یہ بیٹا اس پارڈ کا آنصر آگیا تو اس والے پارڈ میں بھی کیونکہ یہ فرام کے بعد والا تھا اس کو ہم نے اوپر لکھ دیا اور جس کو سبٹرائٹ کرنا تھا اس کو ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا اور لکھتے ہوئے یہ اس میں دیانکھا کہ جو لائک ٹرم تھی جو ایک ایسی ویلیو تھی ان کو اس کے نیچے لکھا جو لائک ٹرم ہوتی ہیں یہ ویریابل کے مطابق ہوتی ہیں L کے نیچے L M کے نیچے M اور N کے نیچے N والی ویلیو کیونکہ اس میں سے اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے تو مائنس میں حساب سے پہلے ہم نے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہوتا پلاس کا ہوتا ہے تو یہ چینج ہو کے مائنس ہو جائے گا یہ پلاس ہے اب دونوں کے سیم سائن ہے سیم سائن ہو تو ہم نے پلاس کرنا ہے ٹوانٹی سیون میں ان کو پلاس کیا تو فورٹی نائن اور بڑے نمبر کا سائن یہ ویریابل ایز ایٹی ساتھ آجتا ہے اب ان دونوں کے ڈیفرنٹ سائن ہے یہ پوزٹو ہے یہ نیکٹو ہے ڈیفرنٹ سائن ہو تو مائنس کرنا ہے فورٹین سے تھری مائنس کیا تو الیون ایم اور بڑے نمبر کا سائن اب ان دونوں کے سیم سائن ہے سیم سائن ہو تو ہم نے پلس کرنا ہے فور او فور ایٹ اور بڑے نمبر کا سائن دونوں کے کوئی سیم سائن ہی ہے تو یہ پلس کا آپ چاہے اس کا سائن سمجھ لے کہ یہ لگایا چاہے اس کا سمجھ لے کہ یہ سائن لگایا تو یہ اس کا آنسر آ گیا نیکس ویچر میں ہے سال اس کو سال کرنا ہے پھر سال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی سائن ہے ان سائنوں کے مطابق ان کو آپ لوگوں نے سال کرتے جانا ہے جیسے یہ بریکٹ اور یہ بریکٹ کے درمیان میں پلس ہے تو ان دونوں کو پلس کرنا ہے یہ مانس ہے اس بریکٹ والے کو سارے کو مانس کرنا ہے اسی طرح بریکٹ جو سائن ہیں ان کے کارڈنگ ان کو سال کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں تو اگر تو بریکٹس ہوں تو سب سے پہلے تو بریکٹس کو رموو کیا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے اگر بریکٹ کے باہر پلس کا سائن ہونا تو پھر اندر کے سائن چینج نہیں ہوتے نو چینج اگر بریکٹ کو ہٹایا جائے اور بریکٹ کے باہر مانس کا سائن بھی ہو تو پھر اندر کے سائن چینج ہو جاتے ہیں بریکٹ رموو کرنے کے بعد یہ رول ہے تو پہلے ہم اس دو کو سال کر لیتے ہیں 4x پلاس 4y اس بریکٹ کو ہٹائیں گے باہر پوزٹو کا سائن ہے تو اندر کے سائن چینج نہیں ہوں گے یعنی یہ پلاس یہ ہے پلاس 5y اور مانس 4z اس کو چاہے آپ بریکٹ کو یہیں پہ رموو کر دیں تو بھی ٹھیک ہے یا نیکس ٹائم میں رموو کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے میرے خیال میں یہیں پہ رموو کر لیتے ہیں لیکن ہمارے معنی میں ہوگا کہ ہم نے پہلے ان کو سال کرنا ہے یہ صرف اس کی بریکٹ رموو کر رہے ہیں 5 اگر بریکٹ کے باہر مانس کا سائن ہونا تو اندر کے سائن کیا ہی ہو جاتے ہیں تو یہ پلاس ہے یہ چینج ہوگے مانس 5x یہ پلاس ہے یہ چینج ہوگے مانس 4y یہ پلاس ہے یہ چینج ہوگے مانس 8z لیکن ہمارے معنی میں یہ ہے کہ ہم پہلے ان کو سال کر رہے ہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بریکٹ گا رہا ہوں یہ میں پہلے ان کو سال کر رہا ہوں اس کو بھی ان کے ساتھ ٹیچ نہیں کر رہا ہے پہلے ان کو سال کر رہا ہوں اگر ساتھ بھی لکھ بھی دیں گے تو بھی ایسی بات نہیں ہے تو ایک ہی ہے ان میں اگر ایک ہی ویلی ہو تو یہ as it is آگی اب یہ بھی y ہے یہ بھی y ہے like term ہے نا جو like term ہوتی ہے وہی آپس میں plus minus میں solve ہوتی ہیں دونوں کے same sign ہے same sign ہوں تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے اور plus ہوتے ہیں ان کے coefficient یہ 5 ہے یہ 4 ہے 4 plus 5 9y اور آنس کے ساتھ sign آئے گا بڑے نمبر والا یہ z بھی یہاں تک کہلہیا تو z بھی as it is آجے گا اب یہ value as it is نیچے آگئی یہ اب next time میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ x کے ساتھ x والی value لکھ لیں y کے ساتھ y والی اور z کے ساتھ z والی value ان کو ذرا rearrange کر لیں گے ترتیب بدلیں گے ترتیب بدلنے سے کوئی اس میں فرق نہیں آتا کوئی sign ہی نہیں ہوتا تو یہ ان کو x کو x کے ساتھ y کو y کے ساتھ z کو z کے ساتھ لیا اب ان کا جو rule ہے کہ اگر same sign ہو تو plus کرنا ہے different sign ہو تو minus کرنا ہے x دیکھیں اس میں یہ positive ہے یہ negative ہے different sign ہو تو ہم نے minus کرنا ہوتا ہے 5 سے 4 minus کیا 1 1 next لیکن 1 لکھتے نہیں ہوتے اور ان سے کے ساتھ sign بڑے نمبر والا یہ x ہوگی آپ y کی طرف آجیں اس y کے coefficient کا positive sign ہے اس کا negative ہے different sign ہو تو minus 9 سے 4 minus کیا 5 y اور ان سے کے ساتھ sign بڑے نمبر والا اب z کی طرف آجیں z میں دونوں کے same sign ہے یہ بھی negative ہے یہ بھی negative ہے same sign ہو تو ہم نے plus کرنا ہوتا ہے 8 اور 4 12 12 z اور answer کے ساتھ sign بڑے نمبر والا تو یہ بیٹا اس part کا answer آگیا next part میں ہم پہلے ان کی brackets کو remove کریں گے brackets کے باہر اگر plus ہو تو اندر کے sign change نہیں ہوتے 7 x y plus 3 y z اس bracket کو بھی remove کریں گے باہر کیونکہ positive sign ہے تو اندر کے sign change نہیں ہوں گے یہ plus ہی ہے plus 8 x y minus 6 y z اس bracket کو remove کریں گے bracket کے باہر کیونکہ negative کا sign ہے تو جب اس bracket کو remove کریں گے تو اندر کے تمام sign change ہو جائیں گے یہ plus ہے change ہوگے minus 9 x y یہ plus ہے یہ بھی minus ہو جائے گا 3 y z یہ plus ہے یہ بھی minus 2 اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ x کو x y کو x y کے ساتھ solve کرنا ہے y z کو y z کے ساتھ solve کرنا ہے اور constant کو constant کے ساتھ تو پہلے step میں ہم ان کو ایک دوسرے کے پاس کر کے رکھ لیتے ہیں جو like term ہے یعنی x y کے ساتھ x y y z کے ساتھ y اب یہ جو like term ہے ان کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ لکھ دیا اور میں نے color کا difference بھی دیا آپ کو سمجھانے کے لیے x y x y x y یہ y z y z اور یہ constant تھا یہ کیلہ تھا اس لیے اس کو میں نے different color دے دیا ہے اب پہلے ان کو دو کو solve کریں جس طرح ہم normal number کو solve کراتے ہیں ایسے ان کو solve کر لیں جیسے دیکھیں یہ plus 7 ہے اور یہ plus 8 ہے پہلے دو نمبروں کو solve کر لیں x y x تو same sign ہوتا ہم نے plus کرنا ہوتا ہے 7 اور 8 ہوتا ہے 15 اور بڑے نمبر کا sign ان دو کو solve کیا تو یہ plus 15 آگیا ہے ٹھیک ہے اب جو اس میں تیسری value ہے ان دونوں کے answer کے ساتھ تیسری value یہی پہ solve کر لیں minus 9 اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو answer ہے وہ اور جو تیسری value دیکھو دونوں کا different sign ہو تو minus ہو گئی 15 سے 9 minus کیا تو کیا ہو جائے گا 6 اور بڑے نمبر کا sign ان پلاس 6 ان تینوں کو solve کیا تو plus 6 اور جو ان کے variable ہیں وہ as it is ساتھ آ جائیں گے پلاس شروع میں پلاس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی طرح یہ وائزی کے جو coefficient ہیں ان کو ہم solve کر لیتے ہیں پلاس 3 ہے یہ اور minus 6 ہے different sign ہو تو minus کرنا ہوتا ہے 6 سے 3 minus کیا 3 اور بڑے نمبر کا sign اب یہ minus 3 ہے ان دو کو solve کیا تو یہ answer آ گیا اب تیسری value یہ والی ہے minus 3 کی اب same sign ہے تو پلاس کرنا ہوتا ہے 3 اور 3 6 اور بڑے نمبر کا sign اس میں دونوں ہی negative sign ہے تو negative کا sign آ جائے گا minus 3 وائزی اور یہ constant ہے یہ ایسٹیز آ جائے گا یہ جب آپ وقت کے ساتھ پرائٹس کرو گے نا تو اس کے اور بھی method ہوتے ہیں جو کہ ہم کر ساتے ہیں یک دم بھی بتاتے نہیں ہے کہ بچوں کو ایسے ہی مشکل نہ ہو تو پرنا یہ وائزی یہ بھی وائزی یہ پلاس 3 یہ minus 3 تو ایسے اگر value same ہو sign different ہوتا ہم ایسے cancel بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ cancel ہو گیا اور minus 6 ایسے ایسے آ گیا وائزی minus 6 آنا تھا ایسے میں نے minus 6 ہی لکھا ہوا ہے اور یہاں بھول کے 3 لکھا گیا تھا تو یہ minus 6 وائزی اور minus 2 یہ بیٹا اس پارٹ کا answer آ گیا لیکن book کے پیٹھ یہ اس کا answer کچھ اور دیا ہوئے لیکن ان کی جو values دی ہوئی ہیں ان values کے مطابق بیٹا یہی اس کا answer آتا ہے اس والے پارٹ میں ساب سے پہلے ہم brackets کو solve کر لیں گے یا ایسے کہلیں اس میں یہ بھی m ہے یہ بھی m ہے پہلے ان کو بھی ساتھ ساتھ solve کر لیا m میں m کی values پلاس کر سکتے ہیں تو یہ دونوں کے سیم sign ہے تو یہ پلاس ہو جائیں گے 5 plus 4 9 9 m اور minus 2 اس bracket کے باہر تو پلاس ہے اس کو جب bracket کو remove کریں گے تو sign change نہیں ہوتے یا ایسے کہ اس bracket کے اندر m کے ساتھ n پلاس نہیں ہو سکتا لیکن اس bracket کو remove کریں گے باہر کیونکہ minus ہے باہر minus ہو تو اندر کے sign change ہو جائیں گے minus 3m اور یہ minus 2n اب next time میں m کے ساتھ m کی value جو like time ہے وہی آپس میں سوال ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے پاس پاس کر کے لکھ دیا پہلے m کی value لکھ دی پھر n کی لکھ لیتے ہیں اور پھر number رہلتے ہیں اب m کی value دو ہیں n تو ہے یہ کہ یہ بھی as it is آجے گا اور minus 2 بھی as it is آجے گا اب ان دونوں کے different sign ہے minus ہو جائیں گے 9 سے 3 minus کیا 6 m اور بڑے نمکہ sign positive ہے شروع میں positive لینا زوری نہیں ہے minus 2n اور minus 2 تو ان values کے مطابق بیٹا یہ اس کا answer آ گیا بک کے پیچھے یہ positive sign لکھا ہوا 2n کا حالانکہ اس کی values کے مطابق یہ اگر یہاں plus ہے تو اس minus نے اس کا sign change کر دیا تھا تو اگر یہ positive ہے تو پھر یہ sign change ہونے سے minus ہی آ رہا ہے ان کے مطابق یہی آ رہا ہے اگر یہاں minus ہوتا تو پھر اس minus نے اس کو plus کرنا تھا لیکن میرے پاس جو بک کیا اس کے مطابق یہی sign تھے اس کے مطابق یہی answer آ رہا ہے تو اس والے question میں سب سے پہلے ہم brackets کو remove کریں گے bracket کے باہر اگر positive کا sign ہو تو اندر کے sign no change ان کے sign پھر change نہیں ہوتے اس bracket کو remove کریں گے باہر اس کے negative کا sign ہے تو اندر کے sign change ہو جائیں گے یہ plus ہے یہ change ہو کہ minus 6Q اور یہ minus ہے یہ change ہو کہ plus 2R ہو جائے گا تو یہ bracket کے باہر ہے تو یہ as it is آ جائے گا 5R اب اس میں تو آ رہا رہی ہے value ایک دوسرے کے جو like term ایک دوسرے پاس پاس ہی ہیں تو ہم ان کو ایسے ہی اب ان کو next time solve ہو جائیں گے P اس میں ایک ہی value ہے تو یہ as it is آ گیا اب اس میں دیکھیں یہ بھی Q ہے یہ بھی Q ہے یا آپ کو سمجھانے کے لیے میں ان کو underline کر دیتا ہوں یا ایسے کر کے یہ دونوں آپس میں solve ہوں گے یا ایسے bracket کر دیتے ہیں اور یہ QQ کے ساتھ solve ہوگا اب دونوں کے different sign ہے تو minus ہو جائیں گے 6 سے 2 minus کیا 4 4Q اور plus minus میں answer کے ساتھ ہمیشہ بڑے نمبر والا sign آتا ہے یہ اب یہ R ہیں دونوں دونوں کے same sign تو plus ہو جائیں گے 5 or 27 7 R اور بڑے نمبر کا sign تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا next question میں جس کا نام پہلے ہے اس کے پاس اتنی بکس ہیں اس کے پاس اتنی ہیں اور تیسرے پاس اتنی ہیں ان کے پاس ٹوٹل کتنی بکس ہیں یہ بکس کی تعداد ہے ان تین کو ہم پلاس کر لیں گے یہ heading دیکھ کہ they have all together یا how many books they have all together اس میں پلاس two q plus three r اب اس میں کیونکہ p کی value a کی ایک پی کی اور نہیں ہے اس کے ساتھ کو solve کریں جیسے ہوتے ہیں اس میں q بھی a q a r b a q a a a ہی اس کا answer آجے گا یہ heading دیکھ کہ یہ answer آجے گا یہ اس کا answer ہے اب question number six find the perimeter of the rectangle یہ rectangle دی ہوئی ہے یہ اس کی length دی ہوئی ہے یہ width دی ہوئی ہے اس perimeter find کرنے تو آئیے اس کو solve کر لیتے ہیں تو اس question میں کیونکہ ہم نے rectangle کا perimeter find کرنا ہے تو perimeter کا جو formula ہوتا ہے length 2 into length plus width اب اس میں یہ length ہے 2 into length ہے 3x plus 4y plus 4z اور plus width width اس کی یہ ہے x plus 4 x plus 4 اب اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے x میں x کو plus کر لیں یہ 3x یہ ہے اور 1x یہ ہے جس کے ساتھ کچھیں ہوتا 1 ہوتا ہے نا تو 3x plus 1x 4x y اس میں ایک ہی ہے اور y نہیں ہے تو یہ exit آ جائیں گے 4y z بھی اس میں ایک ہی ہے کہیں پہ اور z نہیں ہے 4z اور یہ constant ہے یہ اکیلا ایک ہی ہے تو یہ بھی ایسے آ گیا اب جو 2 باہر ہے نا یہ اندر سب سے multiply ہو جائے سارے coefficient کے ساتھ multiply ہو جائے 2 4 the 8 2 4 the 8 y 2 4 the 8 z اور 2 4 the 8 ایسے لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے اسی طرح رہنے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے البتہ یہ آنسر اس کا آ چکا ہے question 7 if the perimeter of a triangle is this یہ perimeter ہے perimeter کیا ہوتا ہے کسی بھی جیسے اس میں triangle بتایا تو triangle کی جو boundary وال ہوتی ہے اس کی تینوں سیڈوں کی total length ہے نا وہ یہ perimeter کا مطلب ہوتا ہے total length boundary wall تو اس کی جو total boundary wall ہے اس کی length ہے یہ یہ ہے تو جیسے کہ میں پتا ہے جو triangle ہوتی ہے جیسے کہ ایک triangle یہ ہمارے پاس اس کی تینوں سیڈوں کی جو length ہے جس کا perimeter کہتے ہیں perimeter اگر ہو 10 ایک side 2 3 ہو تو یہ سیڈ ملوم کرنی ہو تو کیسے کریں گے اس 10 میں سے perimeter میں سے وہ دونوں سیڈیں منس کر دیں گے تو جو answer آجے گا وہ تیسری سیڈ کی length ہوگی perimeter کا مطلب ہے تینوں سیڈوں کی length کا total تو total میں اگر دو سیڈیں منس کر دیں تو تیسری سیڈ کی length بجے گی بلکل اسی طرح یہ perimeter دیا ہو ہے اس perimeter میں سے ان دونوں سیڈوں کو منس کر دیں ان دونوں سیڈوں کو ہم پلاس کر بھی منس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھیں کہ 2 پلاس 3 5 10 میں سے 5 منس کر ہے 5 ایسے بھی نکال سکتے ہیں یا 10 میں سے 2 منس کر 8 میں سے 3 منس کر پھر 5 منس اس طرح سے کر دونوں طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں پھر اس میں سے اس کو منس کر لیں اب اس میں جو پیریمیٹر یہ دیا ہو ہے تو ایک سائیڈ یہ والی ہے ایک سائیڈ یہ والی ہے دونوں سائیڈوں کا پہلے ہم سام معلوم کر لیتے ہیں تو سام کے اندر ہمیں پتا کہ سائن کیا ہی نہیں ہوتے اب سیم سائن ہو تو ہم نے ان کو پلاس کرنا ہے جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ سائن سائن ہوتا 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 تھری پلاس ون فور فور زی اور بڑے نمبر کا سائن یہ تو آگیا دو سائیڈوں کا سام ٹھیک ہے نا جیسے ہم ان دونوں سائیڈوں کو سام کر لیں اب پیرمیٹر میں سے دونوں کا سام جو آیا ہے اس کو منس کر دیں گے تو تیسری سائیڈ آجے گی اس میں جبرے میں ہم اوپر نیچے لکھ بھی منس کر سکتے ہیں پہلے پیرمیٹر کو اوپر لکھ لیں گے ہم 5x 6y 8z یہ پیرمیٹر منس کرنا ہے اس میں سے جو دونوں سیڈوں کا سام آیا یہ ایکس کی نیچے ایکس یہ ایسے کر کے ایسے ایسے بھی منس کر مائنس ہو جائے گا اب دیکھیں دونوں کے دیفرنٹ سائن ہے تو مائنس ہو گئے 5 سے 2 مائنس کیا 3x بڑے مائنس سائن پلاس ہی ہے اب یہ دونوں کے سیم سائن سائن تو پلاس کرنا ہوتا ہے 6 اور جس کے ساتھ کچھ ہوتا اس کے ساتھ 1 ہوتا 7 7 7 وائے اور آنس کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا اب دونوں کے بھی دیفرنٹ سائن ہیں دیفرنٹ سائن ہو تو مائنس کرنا ہوتا ہے 8 سے 4 مائنس کیا 4 زی آنس کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا پہلے ہم نے جو دونوں سائن دیئے تھی ان دونوں کا پلس کیا پلس کر جو آنس آیا پیری میٹر میں سے اور جو دونوں سائن کا پلس کا آنس تھا اس پیری میٹر میں سے اس کو مائنس کیا تو مائنس کرنے کے لیے پیری میٹر کو لکھا اوپر اور دونوں سائن کا سم تھا وہ لکھ لیا نیچے اس کو مائنس کیا مائنس میں سائن چینج ہوتے ہیں تو یہ سائن چینج کر گئے ہم نے ان کو سالو کر لیا تو یہ لین تا سائیڈ یہ آ چکی ہے ان ویلیوز کے مطابق یہی فورز ہی آ رہا بک کے پیچھے کئیوں کے فائیوز لکھا ہو ہے لیکن جو ویلیوز